اسلام علیکم و حد آپ دچنال ٹرائمز کے لیے میں نعیم اللہ اکوانی ایک دفعہ پھر آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ٹھیک ہے میرے پیشے اس وقت کچھ فیملیز دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کی فیملی ہے آپ کو ہم تھوڑا سا بریف کریں اس وقت ہم زلہ ڈوڈا کے قصبہ ہے سمیلن مور جو کہ ڈوڈا سٹی اور پلڈوڈا کے بیچ میں آتا ہے سمیلن مور ایک جگہ ہے یہاں پر ہم موجود ہیں اور ان لوگوں کو کچھ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر ان لوگوں نے کافی عرصے سے مکان بنائے ہیں ان کے کہنے کے مطابق جس شخص سے انہوں نے زمین خریدی ہے وہ انہیں اس زمین کا ریکارڈ مہیا نہیں کر رہے ہیں کافی عرصہ سے ان لوگوں نے ان کے پاس ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے یہاں پر آپ سے زمین خریدی ہے ہمیں وہ ریکارڈ دیجئے تاکہ یہ زمین اپنے نام کر لیں اور یہاں پر ہم قانونی طریقے سے رہنے کے حقدار بنیں ان کے ابھی تک جو انہوں نے آف کیمرہ ہم سے بات کی کہ انہوں نے کافی ٹائم سے انہیں وہ ریکارڈ نہیں دیا ہے پوری بات کیا ہے تمام تر تفصیلات کیا ہیں ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر آپ آگے آئیں اور اپنا نام بتائیں مجھے کیا ماجرہ ہے تھوڑا سا بریف کیجئے اسلام علیکم جنہاں بات اسی ہے کہ آپ نام بتائیں میرے نام محمد شریف ہے میں آپ کے معجم سے یہ بات جیسی صاحب بطورتہ صلی اللہ صاحب تو میں انتاک یہ آپ کے معجم سے بات پہتے ہیں شایدہ ہوں ہم گھر کے مائگنے تھے کہاں کرنے والے ہیں آپ اس کے لئے ہم بیسی تلی چلیون گھڑے ترکے تو ہمارے پاس جنہاں وہاں کوش نہیں ہے ہمارے پاس ایک ایک میرے پاس ایک مرلہ تھا اس کے پاس ہمارے کام داد تو ہمیں وہ پاسی کے ساتھ پیا ہے کہاں پہ ادھر سر یہ دو ہزار دو کی بات ہے میں دو ہزار دو میں ادھر آیا ہوں میں ڈیرے پر تھا تو پھر میں ان کے ساتھ ملا ہوں نے مجھے بولا کہ ہم زمین دے دیں گے کین مرلہ کنوں نے بولا آپ کو یہ یہ ارفان احمد جو ہے بندوڑے کا سر پھر اس کے بعد میں نے اس کو بولا میں نے چاہا کرنا بولا آپ نے سکوش نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا زمین کو قبضہ کر کے دینا ہے پھر میں نے یہاں سے لے کر سر یہ جو آگے دو گھر ہیں ان گھروں سے لے کر پیشے نالے تک میں نے اس کو بڑھ بندی کر کے دی اس کے بعد سر میرے پاس کہیں بولنے لگا میرا یہ نیٹے دیرہ بھائی اس میں جو تائر لگی ہے یہ نکال کر اس کو بان دو آچہ سر چلو ہم نے کر دیا پتہ نہیں تھا دو ہزار دو کی بات ہے تب گورنمنٹ ریڈ تھا اٹھائیس یہ بنتیس روپے چالیس روپے تو سر ہم اس کے ساتھ میں ادھر بیٹھا اس کے بعد میں نے یہ دو کامرے بنایا دو کامرے بنا کر میں نے اس کو اپر سے لگوی شاوری ڈالی مہم کر لی میں نے بندوڑا جائی جن کے پاس کام کرتا تھا تو ڈال دی اس کو پسوک اس کے بعد سر کیا ہوا کہ دو ہزار دو کی بات ہے یہ اور دو ہزار دو کے بعد ابھی ابھی تک ہمیں وہ کاکس نہیں مل رہے ہیں آپ نے انسی کاکس مانگے جن کا آپ نے نام لیا ارخان جی ہے انسی آپ نے کاکس مانگیا جسر اکہ LIVE ہے جن کے پاس وہ کیسے چل رہا ہمارا جب جب میں نے اس کو کاکس مانگیا ہوا دو ہزار سولہ سے دو ہزار سولہ میں جو سٹان بانتے ہیں باہ comentários اس میں نے دو ہزار کے پیسے دو ہزار دو ہزار پیسا دیا پچاس ہزار اور پچس ہزار اس کا میرے پاس بکایا رہا ہے وہ تاسلہر صاحب حدر صاحب اللہ اس کو جزائی خیر دے ہم ان کے لئے ابھی بھی دعا کرتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جاؤ فیصلہ کرو واپس میں دوزار آٹھ کا ریٹ لگاؤ میرے پاس آجاؤ اس کے بعد سر ہم نے میرے پاس گواہ بھی ہیں جس جب وہ فیصلہ ہم نے کیا تھا یہاں بیٹھ کر گواہ ہے میرے پاس جب میں نے پیسہ دیا اس کے بھی گواہ ہے میرے پاس ریٹو بنی ہے م Hernandez پر میں نے سب consigo Fail اور ابھی یہ وہ بول رہا ہے میں نے اس کو رقبہ نہیں دیا آپ کو سر یہ آٹھ دوو دیمین میں نے دیا ہے یہ کہا تھا ابھی بولتا میں نے یہ رقبہ نہیں دیا آپ کو یہ پلس میں نے دیا یaż پلہ میں نے ольш shred копٹیوں نے یہ کہا تھا میں سے ریکوسٹ کروں گا بھایے پیشے والی سائٹ آپ گھوی کرنیاں کا پاہ یہ کہاں پر ہیں کونحرکل یہ بات کر رہے والا بھی یہ وہ رقبہ ہے ناظرین سے رقنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق کے یہ رکبہ ان لوگوں نے لیے اور یہ مکان کامرمن سے میں رکست کروں گا یہ مکان دکھ رہے ہیں جن مکانوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پہ مکان بنا ہے دوزار دو سے غلیبہ اور ابھی تک پیمنٹ ان نے دے دی ہے لیکن ان کے کہنے کے مطابق رکارہ کو نہیں ملائے چلی اب بتائی آپ کی امام کیا رہے جی اسی جوڑا ہے یہاں پہ اور تحصیل دار جو یہاں ہیں اکشا جی ہیں ان سے آپ کا کیا مطلبہ کیا رہے گا سر میں ہم نے سنا کہ ڈی سی صاحب بہت نئے گرانے کے آدمی ہیں اور اس لئے ہم نے اس وقت آپ کے ساتھ یہ آواز ہفائی کہ ہمارے رونے کا دل کرتا ہے یہ جا کر لہے سے ہم نے پینسہ لائے اور یہ کمرے دو دو بنائیں ابھی تحصیل دار صاحب کے سامنے بھولنے لگا کہ جن کی ڈبل سکوری مکان ہیں ہماری ڈی سی صاحبان تحصیل صاحبان جو ہیں وہ چک کرے ہم کون سے ملازم ہیں ہم محنت کا کام کرتے ہیں سر ہم مزدوری کرتے ہیں اور بولتا ہوں انہوں نے دو دو چھت مگان بنائے مجھے پیسے نہیں میں بولتا ہوں کہ میں نے گواد دیا اس کو میں نے بولا تو جائے اس کو بول عرفان احمد کو بول میں مجھے وہ کاکش دے دے اس کا پتیس ہزار روپے میرے پاس بکایا ہے وہ لے جائیں پھر بھی نہیں مانا یہ اس کے باوجود بھی اس نے پورٹ میں کیس کیا اب یہ رغبہ میرے بہن کا ہے اب وہ بہن جب اس کی ادھر آئے گی تو یہ بولتا میرا راگبان نہیں ہے جب وہ بہن ادھر آئے گی وہ ہم کو یہاں سے نکال دے گی بولی گی نکل جاؤ یہاں سے تم کرائے پر بیٹھے ہو ہم کیا دکھائیں گے اس وقت آپ 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 اپنا نام بتائیں کہاں کہنے والے ہیں اسے خاص میں کانگزات ہیں یہ چاہتے ہیں یہ سر بیٹا ہے میرا اسلام علیکم سر مالکم سلام سر یہ ہم پیشے سے مزدور ہیں ہم جاتے ہیں سیزن پہ لڑاک سیزن پہ لڑاک جا کے مہا سے ہم کما کے لاتے ہیں تو جو ہم مہا سے لاتے ہیں تو وہ اس کو ہی دیتے ہیں ہمیں اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے دو ہزار دو دیتے ہیں جو ہی زمین کا مالک ہے عرفان احمد دو ہزار دو میں ایک پیمٹ دو ہزار سولہ میں دوسری پیمٹ پرسوں اس کے بہن کا لڑکا آیا وہ اوپر سے پتھر مارے لگا کہ آپ بھاگو یہاں سے پورا محلہ دیکھ رہا تھا دو ہزار دس سے تقریباً یہاں پہ دو ہزار دس سے تقریباً یہاں پہ سولہ سے ستہارہ گھر تھے اور آج کی ڈیٹ میں بیس سے پچیز گھر ہیں اور کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے خالی ہیپی ڈیوٹ دے رہے ہیں جب آپ نے زمین لی تھی آپ نے اس وقت بینہ ریکارڈ دیکھی اور بینہ ریکارڈ مینٹین کی زمین کیوں سر اس وقت اس وقت گھربت بھی تھی اور ہم پڑے لکھے بھی نہیں تھے انہوں ان کا کہنا تھا کہ آپ بیٹھو ڈاکومنٹ دینا ہمارا کام ہے اس کے باوجود انہوں نے افی ڈیوٹ دیئے ہیں لکھ کے یہ دو ہزار سولہ ستارہ کا افی ڈیوٹ ہے تو یہ آگیا دو ہزار دو کا افی ڈیوٹ میں کیا لکھا ہے افی ڈیوٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دینا ہے دینا ہے انہوں نے سب ہمیں پیسہ دے دیا ہے یہ زمین ان کی ہے انہیں آپ کے نام کا جی بلکل تو پھر اور آپ کو آپ کیا چاہیے جو کہ آپ کو ملکیت چاہیے اس میں آپ کی گردوری اور آپ چاہتے ہو گردوری اور جو انتقال ہے وہ آپ کے نام ہو جائے ہاں بلکل سر انتقال تو اب بھی ہونے والا ایسے نہیں ہیں یہ تو ظاہر سی بات لیکن ہم پیچھے سے بھی کھانا بدوش ہے ہمیں پیچھے بھی کچھ نہیں ہے ہمیں پیچھے بھی کچھ نہیں ہے تو یہ دیکھو یہ پانی کا کنیکشن ہے تو یہ رہا ہمارا بزلی کا بل جو ہم ہر بینے یہ دوزار باران کا ہے ہے دوزار دو میں تب اس کے بعد یہ دوزار دو کا ایک ڈے وڈ ہے اس کے بعد یہ ڈی سی صاحب کے پاس جب ہم گئے اللہ تعالیٰ ہم کو سہت مدرستی دے جب آپ کو ایسے صاحب کے پاس دے آہ دیس صاحب کون سے والے جو آج یہاں پہ یہ ہے یا جو عشی اسکر پال مہاجل نہیں ہے جو بلکل ہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملے اس کے بعد آجیشنل ڈی سی صاحب نے ہمیں ہمیں مارک کر کے دیا کہ انہوں نے بتا ہے کہ آپ تحصیل دار صاحب کے پاس جاؤں وہ آپ کی پراؤلم حل کر دیں گے جب میڈم کے پاس گئے آپ انہوں نے کیا بولا وہاں پہ میڈم تو نہیں ملی لیکن نائب تحصیل دار ملے انہوں نے ہمیں مارک کر کے پتواری کے پاس دے جا پتواری نے کیا بولا پتواری نے رپورٹ دی کہ اس کا ادر ایک مارلہ ہے جو جو زمین بیچ رہا ہے چار سو بیسی میں اس کا ایک مارلہ ہے یہاں وہ رپورٹ ہے ہمیں ساتھ اس کا ایک مارلہ ہے ایک مارلے کے باوجود ایک مارلے کے باوجود یہ پھر دو مارلے اور میں کیمرو میں سے ریکسٹ کروں گا آگے آئیں زرہ اٹھو اس کا زوم کریں اس پر اور یہ جو رپورٹ ہے اس پر آپ زوم کیجے یہ دکھائیں آپ پوری کیسے کیا اس پر لکھا ہے چلیے بجلی بل دکھائیں آپ زرہ بجلی بل آپ کا کون سا ہے یہ فکڑی ہے یہ بجلی بل ہے تھوڑا سا اس کو آپ زوم کرنا ہے اس پر یہ کس کے نام کا بجلی بل سر محمد شرک میرے آپ کے نام پہ چلیے جی اور اس کے بعد دو ہزار دو کا ایک فی ڈے وڈے سر اس پر زوم کریں آ چلیے اب بتائیے آپ کی مانگ کیا رہے گی ڈی سی ڈوڈا ہے یہاں کسل دار مادہ میں ان سے آپ کی کیا مانگ سر مانگ یہ ہمارے کی ہمارے بچے دعا کریں گے ہم ہم ہمارے بچے ان کو دعا کریں گے یہ جو زمین ہے یہ ملکیت ہے شاملات ہے کیا ہے یا سٹیٹ لینڈ ہے ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کا یہ کیا ہے کیا نہیں آپ نے زمین خریدی کیوں بلا ریکارڈ سر کیا کریں اس وقت میں مجبور تھے میں ان پر تھا یہ جو بول رہا ہے کہ وہ ہم غریب ہیں وہ چھوٹے تھے یہ اس وقت بلکل چھوٹا تھا سر بالکل اتنا ایسا ان کو بھی پال رہا تھا میں اور خود میں نے یہ کام کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے اس نے بے خبر رکھا ہم کو چلیے آپ آگے آئیں اور آپ بتائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں بھی ان گھروں کی جو عورتیں ہیں یہ بھی سکت یہاں سامنے ہیں ان کے بھی مطالبات ہیں جاہر سی بات ہے بے گھر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے ان کے جو ابھی تک سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں گھڑھتر سائیڈ کے رہنے والے وہاں بھی ان کے پاس کوئی پروپرٹی نہیں ہے وہاں سے اٹھ کر مائیگرینٹ ہو کر یہ یہاں پر آئے یہاں پہ زمین خریدی لیکن ان کو وہ ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا نام بتائیں آپ آپ کا نام کیا ہے اسلامی تو میرا موسکار ہے ہمیں بہت ٹائم سے رہ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ لگ بک بیس سال میرا بھائی بھائی ان کو لگ بک بیس سال ہوئے یہاں پہ ہمیں چودہ سال ہوئے یہاں پہ ہمیں پہنسے تو کب کے دیئے ہیں جد زمین ہم نے خریدی تھی جس ٹائم میں بات ہوئی تھی ماسا زمین کی انہوں نے بات کیا اور ہمیں زمین دکھائی اور پہنسے لے لئے انہوں نے یہ نہیں مللو اس ٹائم انہوں نے دے بنا کے کہ میں آپ کو کاغذ دوں گا اب جب ہم میں کاغذ مانگتا ہوں missing آپ کبھی بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں 줄کھنا خدا کبھی بھی ہم نہیں کہ links چاہیے ہیں ہمیں کس چاہیے ہمیں�데 اگر یہاں پہ رہتے ہیں ہم یہاں پہ بس lumوها ہم ایک سائر سے کچھ بھی نہیں ہے اور پہ آئی چاہیے ہمیں یہاں پہ کچھ میلا ہمیں یاہاں یہاں بیچے ہو چاہیے کہ ہم یا رہے ہیں تو ہمیں دیکھ سک‌اتھیں کہ ہمسیں ہمیں اگر پینسے دیا ہے ہمیں نکل ہی دے وہ ہمیں اتنا ہی کافی ہے یعنی آپ کے کہنے کے مطابق کی اگر آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا تو آمین آپ کے پاس کوئی بھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہمیں اگر بیک میں مظلب ہمیں بیک پیچھے ہمارے پیچھے زمین وہ بھی نہیں ہمارے پاس وہ شمảiوں نہیں ہے کوئی زمین نہیں ہے جب زمین پاسی کے ساتھ بھی کیا اس کا کوئی آپ کو کم معلوم ہے جب اس کا کوئی کم پیچھے چاہتی ہے نہیں چلیے اب آپ مجھے بتائیں چاچا کہ آپ ڈی سی ڈوڈا سے کیا مانگ کرتے ہیں اور پیسندار جو یہاں سے ملان آدم ہیں ان سے آپ کی اپیل رہی تھی جہاں ان سے ہم سے اپیل رہی تھی ہاتھ لوڑ کے ہم ان سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کاکل دے گیا اگر اس کا نہیں ہے تو وہ ہمیں یہ کاکل رپیل کریں کیونکہ دو بار یہاں ٹون والے آئے بولے یہاں پھوٹو اٹھاؤ آپ پینسہ آیا گریب لوگوں کے لئے سر جب یہاں سے میں پرون میں گیا تو وہ بولتے ہیں آپ نکل لاؤ وہاں کی اس کو مانگنے لگا بولتا ہے میرے پاس شاید ہی میں یہاں سے دوں گا سر وہ تو ہمارا حق تھا غریب لوگوں کا حق تھا وہ بھی نہیں ملا ہمیں تو اب میری ڈی سی صاحب سے بیسندار صاحب سے یہی ہاتھ جوڑ تک عرض ہے میری کہ ہمیں یہ ریکارڈ ملنا چاہیے تھا جس بھی طریقے سے ملے گا اس طریقے سے لیکن ہمیں ملنا چاہیے اچھا لیے بہت بہت شکریہ ابھی آپ نے تمام باتیں سن لی ہیں ان کی جو یہ پریوار یہاں پر ہیں مرد و زن ہیں ان کا کہنا ہے میں نے پہلی بھی آپ سے یہ بات بتائی ہے کہ زمین یہاں پہ سمیلن موڑ کے قریب انہوں نے زمین خریدی ہے اور انہیں دوزار دو میں زمین خریدی آپ نے اور دوزار دو سے انہوں نے پیمنٹ تو کر دی ہے مگر انہیں اس کی کوئی بھی جو نکل ہے جو بھی ریکارڈ ہے وہ انہیں فرہم مالک دوارہ نہیں کیا گیا ہے ان کی مانگ ہے کہ آخر انہیں وہ ریکارڈ دیا جائے اگر انہیں یہاں سے کل کو کوئی نکالتا ہے ہائی سٹیٹ لینڈ ہے یا کچھ بھی انہیں کوئی نکالتا ہے یہ لوگ کہاں جائیں گے یہاں سے ان کا یہ مطالبہ ہے اور ڈی سی ڈوڈا اور تیسلہ ارمیادم سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں کا ریکارڈ مہیا کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تنازہ ان کا یہ واقعتاً حقیقی ہے یا نہیں ہے یہ کہنے والے ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کا فیصلہ کریں کہ یہ لوگ صحیح ہیں وہ سامنے والے جو دوسری پارٹی ہے وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں یا یہ صحیح ہیں یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کون سا جو پکش ہے کس کا پکش کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے ہم یہ بات آپ کو واضح کر دیں کہ جن کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں جو عرفان جی ہیں اگر وہ بات اس بات کی وہ تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ریکارڈ دے دیا ہے یا ریکارڈ نہیں ہے جو بھی ان کی کوئی بات ہے سامنے والی پارٹی سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے وہ بھی اگر کوئی اپنا پکش رکھنا چاہے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اپنا پکش رکھ سکتے ہیں ہم بھی یہ بات کلیر کریں کہ اگر واقعتن کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا ہے نے وہ ریکارڈ دیا جائے اسی کے ساتھ دی جائے جازت اپنے میزبان نئی ملک وانی کو خدا حافظ